عقیدت کے چمن میں شوق اب کلیاں کھلاتے ہیں سوانے مفتی اعظم کی کچھ تم کو سناتے ہیں سوانے مفتی اعظم کی کچھ تم کو سناتے ہیں عقیدت کے چمن میں شوق اب کلیاں کھلاتے ہیں سوانے مفتی اعظم کی کچھ تم کو سناتے ہیں سوانے مفتی اعظم کی کچھ تم کو سناتے ہیں سوانے مفتی اعظم کی کچھ تم کو سناتے ہیں لیجئے حضرات یہاں سے مفتی اعظم ہند کی سوانے حیات ہم آپ کو سنا رہے ہیں ملائدہ فرمائیے سمانہ جانتا ہے مفتی اعظم کی ہستی کو کیا روشن جہاں میں زندگی بھر حق پرستی کو اندھیروں میں چراغیں سنیت سے روشنی کی ہے خدا کے پدل سے مردہ دلوں کو زندگی دی ہے کیا کچھ اس طرح آگاہتوں ہی تو رسالت سے منابر مومنوں کے دل ہوئے روشن حقیقت سے جہادے دین حق میں ایسے کچھ جوہر دکھائے ہیں کھپے دینوں کے ہر میدان میں چھکے چھڑائے ہیں محافظ ہیں بفضلے کی بریہ سنی کلستان کے وہ ہیں فرزند آلہ حضرت احمد رضا خان کے کھلی شمشیر تھے وہ دین کے سچے مجاہد تھے وہ سارے ہند کے مفتی تھے آبید اور زاہد تھے اپنے چاہنے والوں پہ رکھتے ہیں نظر اپی عقیدت مندوں کی راہوں کے ہیں وہ راہ بر اپی وہ آنچھک ہے رسول اللہ کے اللہ والے ہیں اسی باعث تو ان کے ذکر سے ہر سوک جالے ہیں اسی باعث تو ان کے ذکر سے ہر سوک جالے ہیں اسی باعث تو ان کے ذکر سے ہر سوک جالے ہیں وہ عاشق ہیں رسول اللہ کے اللہ والے ہیں اسی باعث تو ان کے ذکر سے ہر سوک جالے ہیں لیکن اب کس طرح کون سی سنہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے سما سمائیے گا ولادت پاسادت تیرہ سو دس میں ہوئی ان کی مبارک نیک ساعت چودھویں تھی وہ ستی ہجری مصررت کا سما تھا اس گھڑی ساری حویلی میں کہ جم کا آفتابے معروفت شہریں بریلی میں جنابِ آلہ حضرت اس گھڑی ماں رہے رہے تھے تصور میں یہ دیکھا کہ پسر پیدا ہوئے میرے گئے اب حسین احمد کی خدمت میں ہوئے حاضر یہ سوچا آپ نے کہ جو بھی دیکھا ہے کروں ظاہر مگر سید حسین احمد نے خود اظہار فرمایا مبارک ہو رزا تم کو خدا نے دے دیا بیٹا میں اس کو دیکھنے ایک دن بریلی شہر جاؤں گا امانت اس کی جو مجھ پہ ہے اس کو دے کے آؤں گا ملادت باسادت کو ہوئے جب چھے مہینے تو گئے سرکار ماں رہرا میاں نوری بریلی کو نرالے بچے کو دیکھا لیا پھر خود میں اپنی دعائیں دے کے اس کی پیار سے پیشانی بھی چومی کہا پھر یہ رضا ہے خوبیاں اس کے مقدر میں مبارک ہو ولی پیدا ہوا ہے آپ کے گھر میں ہوئے خوش دیکھ کر کلگوں نظر میں روشنی بھر دی مرید اپنا کیا ان کو خلافت بھی عطا کر دی مرید اپنا کیا ان کو خلافت بھی عطا کر دی مرید اپنا کیا ان کو خلافت بھی عطا کر دی موسیقی جب آلہ حضرت کے یہاں حضور مفتی آزم ہند پیدا ہوئے کس وقت آلہ حضرت مہرہ شریف میں تھے جب آپ کو سید حسین احمد نے اس بات کو بتایا کہ آپ کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھنے کے لیے ایک دن بریلی شہر جاؤں گا اور جو اس کی امانت ہے وہ اس کو دے کر آؤں گا تو جب سرکار مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری بریلوی چھے مہینے کے ہو گئے تو ایک دن سرکاریں نوری میاں مہرہلوی بریلی آگے ہیں اور اس بچے کو یعنی مصطفر عضا خان صاحب مفتی آزم ہند کو گود میں لے کر پیار کرتے ہیں پیشانی چونتے ہیں اور آلہ حضرت سے فرماتے ہیں کہ یہ بچہ ولی ہے مبارک ہو آپ کو آپ کے گھر میں ولی پیدا ہوا ہے ہوئے خوش دیکھ کر قلب و نظر میں روشنی بھر دی مرید اپنا کیا ان کو خلافت بھی حتا کر دی لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا اجازت ان کو سارے سلسلوں کی دیکھ کے فرمایا بزرگوں سے ہمیں جو کچھ ملا تھا وہ دیا سارا کہا پھر آلہ حضرت سے یہ بچہ باسفہ ہوگا کرے گا دین کی خدمت محب مصطفیٰ ہوگا سپے سالار ہوگا اہل سنت والجماعت کا یہ ہوگا ایک آلہ رہنما اہل شریعت کا یہ عالم پہ عمل ہوگا صداقت کا نشان ہوگا مجاہد اور مجدد عاشق غوث زما ہوگا ملی کوئی آئی تو پھر دین کی تعلیم حاصل کی تمنہ دل میں پیدا ہو گئی تکمیل منزل کی کتاب ایک روز کر کے بند اس پہ غور کرتے تھے کہا استاد نے کیا اس طرح پڑھ سکتے ہو بیٹے تو بولے مفتی آزم کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں یوں بھی تو استادِ گرامی نے لی ہاتھوں میں کتاب ان کی جہاں جس صبح کی تحریر پوچھی آپ نے پڑھ دی یہ خوبی دیکھ کر استاد کو بھی ایک حیرت تھی کہا استاد نے تم پر نظر ہے غوثِ آزم کی کرم رب کا انائت ہے شہنشاہ دو عالم کی وہ بچپن ہی سے عاشق تھے شہنشاہ دو عالم کے بھلا پھر کیوں نہ ہوتے زیر سایا خوثِ آزم کے بھلا پھر کیوں نہ ہوتے زیر سایا خوثِ آزم کے بھلا پھر کیوں نہ ہوتے زیر سایا خوثِ آزم کے موسیقی کہ فرمایا بزرگوں سے ہمیں جو کچھ ملا تھا وہ دیا سارا اور پھر آلہ حضرت سے فرمایا آپ نے کہ یہ بچہ باسفہ ہوگا اور دین کی خدمت کرے گا محبِ مصطفیہ ہوگا سپیہ سالار ہوگا اہل سنت وال جماعت کا یہ ہوگا ایک آلہ رہنما اہل شریعت کا اس کے بعد جب آپ کچھ بولنا سیکھ گئے اور مکتب میں پڑھنے جانے لگے تو ایک روز آپ کتاب بند کر کے اس پر غور کر رہے تھے استاد نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ اس طرح سے کیا پڑھ سکتے ہو تو کہا ہاں اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں تو استاد نے وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی جہاں جہاں سے جو کچھ پوچھا آپ نے سب کچھ سنا دیا یہ دیکھ کر استاد کہنے لگے کہ تم پر غوثِ آزم کی نظر ہے اور رب کی انعیت ہے وہ بچپن ہی سے آشک تھے شہنشاہ دو عالم کے بھلا پھر کیوں نہ ہوتے زیرے سایا غوثِ آزم کے لیکن آگے جناب شوق وزیر گنج بھی کیا کہتے ہیں سمات کیجئے گا پلا دیکھے لکھا پتوا بہم دلہ رضاعت کا مصر رکھ سے کھلا چہرہ جنابِ آلہ حضرت کا مہی اکتی اب لپر کا آت رکھا نام بیٹے کا دیا پھر کام ان کو آپ نے پتوا نبی سیتا رکھا پھر اس میں سانی مصطفیہ احمد رضا ان کا ہوئے پھر رفتہ رفتہ مفتی اے آزم بہم دلہ شہنشاہ دو عالم تھی محبت دل میں تھی ایسی کبھی بھی آپ نے سرکار کی سنت نہیں چھوڑی پلوس اخلاق بندہ پروری ایسار تھا ایسا کہ جس اہلِ نظر نے دیکھا ان کو ہو گیا شہدہ جوابِ پتوا لکھتے وقت وہ ہر کز نہ ڈرتے تھے کسی طاقت سے حق کی راہ میں بلکل نہ دبتے تھے مجدد ہونے کی تصدیق مرشد نے بھی پرما دی تو پھر سب عالموں نے آپ کی تازیم دل سے کی نبھائی ہر طرح خوش ہو کے پابندی شریعت کی خدا و مصطفیٰ کی آپ نے ہر دم عطا دیتی عقیدت مندوں کی اصلاح کی ایما نکھا رہا ہے تبھی تو مفتی اے آزم کا ہر ایک لب پہ نعرہ ہے مناور کر دیئے تاریخ دل جلوانو مائی سے ہوئے تائب ہزاروں رندوں ان کی پارسائی سے مناور کر دل جلوانو مائی سے مناور کر دل جلوانو مائی سے مناور کر دل جلوانو مائی سے اجpeł هائے تاریخ موسیقی سامین حضرات مفتی آزم ہند کے کئی نام ہیں مصطفی رضا بھی آبی کا نام ہے محید دین ابو البرکات بھی آبی کا نام ہے یہ سب آپ کے والد محترم کے دیئے ہوئے نام ہیں اور پھر بعد میں مفتی آزم ہند کے نام سے مشہور ہوئے لیکن جواب پتوے کا جواب لکھتے تھے تو اس وقت کسی بھی طاقت سے کبھی نہیں ڈرتے تھے جو حق بات ہوا کرتی تھی وہی لکھتے تھے اور آپ کے مجتد ہونے کی تصدیق تو آپ کے پیرو مرشد میں بھی کر دی تھی جب پیرو مرشد آپ کے مجتد ہونے کی تصدیق کر چکے تھے تو پھر سب عالموں نے بھی آپ کی دل سے تازیم کی عقیدت مندوں کی اصلاح کی ایمان اکھارا ہے تب ہی تو مفتی آزم کا ہر ایک لپے نعرہ ہے سامین آگے کیا ہوا سماعت کی جگہ کھلا سا کیا بتائیں آپ کی سورت شباحت کا سراسر آپ تھے آلہ نمونہ آلہ حضرت کا نگاہوں میں حیاء تھی چہرے انبر تھا نورانی تکلوں اور تفسوں پر پیدا تھی نور افشانی دیا تھا رحمت اللل آلہ می نے ایسا پیار ان کو بلایا رہو زائے اقدس پہ اپنے بار بار ان کو کیے تھے حج کئی اور ساتھ میں زیارت مدینے کی نوازا رب نے رحمت سے تو مہر اپنی نبی نے کی مدینہ اور مکہ میں ہوا جب داخلہ ان کا تو جاری ہو گیا ملک عرب میں سلسلہ ان کا بہت مومن ہوئے بیعت محبت اور عقیدت سے نوازا آپ نے ان کو اجازت اور خلافت سے چنابِ مفتیے آزم سے جو آآآ کے ملتے تھے خلوس اخلاق سے دنچے سب ہی کے دل کے کھلتے تھے خزانہ علم و عرفان کا بھرا تھا ان کے سینے میں بڑی عزت محبت سے رحمت کے مدینے میں وہاں کے وہ انوکھے دن بہاں کی وہ ہسی راتیں خلوس و پیار کے جذبیں وہ راز و نیاز کی باتیں وہ کابے کا نظارہ اور تصابر سب خودود کا کبھی جلوہ خدا کا اور کبھی جلوہ محمد کا اور کبھی جلوہ محمد کا کبھی جلوہ خدا کا اور کبھی جلوہ محمد کا موسیقی موسیقی آپ کی سورت و شباحت ہمی نے ایسا پیار ان کو بلایا روزے اپدس پہ اپنے بار بار ان کو کئی بار آپ نے حج کیے اور ساتھ مدینے کی زیارت بھی کی لیکن مدینے میں جواب کا داخلہ ہوا تو وہاں پر آپ نے بہت سارے مرید بھی کیے اور ان کو خلافت سے نوازا جناب مفتی آزم سے جو آ آ کے ملتے تھے تو خلوص اخلاق سے انچے سبھی کے دل کے کھلتے تھے خزانہ علم و عرفہ کا بھرا تھا ان کے سینے میں بڑی عزت محبت سے رہے مکہ مدینے میں لیکن اس کے بعد جب کعبے کا نظارہ اور سوز گمبت کا نظارہ دیکھا کبھی خدا کا جلوہ کبھی رسول کا جلوہ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے سماتھ فرمائیں جناب مفتی آزم نے کیا اعزاز پایا تھا خدا او مصطفہ کی رحمتوں کا ام پہ سایا تھا سنو اب مفتی آزم کی تھوڑی سی کرامہ دے تجلی آت شیخ مصطفہ کی موتبر باتیں بیان ہے جیت پر کے مہترم اور یہ سمجھو کہ ٹالا جا نہیں سکتا کسی سے حکم خالق کو بتایا حال جا کر مفتی آزم کو والد نے برمایا یہ حضرت نے کہ ہیں سب ڈاک کر چھوڑے نہیں ہے کینسر ان کو نہ بہکانے میں تم آؤ خدا دے گا شفا لو نقش جا کر ان کو پہناؤ گلے میں ڈالا جا کے نقش تو ایسی شفا پائی کوئی سے حق بھی اچھی آ گئی ان میں تبان آئی تاج جب تھا سبھی کو تندرستی دیکھ کر ان کی خدا نے کویا ان کو زندگی پھر سے عطا کر دی سبانے پاک سچی ہوتی ہے روشن خیالوں کی کہ ہر ایک پوری ہوتی ہے دعا اللہ وانوں کی کیارے کو پوری ہوتی ہے دعا اللہ وانوں کی کیارے کو پوری ہوتی ہے دعا اللہ وانوں کی موسیقی 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 کرامت دوسری سنیے جلی لحمد کا قصہ ہے تجلیات حضرت مفتی آزم میں لکھا ہے دعا دی مفتی آزم نے اللہ تم کو بیٹا دے جلی لحمد یہ بولے لڑکے گھر میں تین ہے میرے میرے سرکار اب تو ہے تمنہ ایک لڑکی کی کہا یہ مفتی آزم نے ہوگی ایک لڑکی بھی ہوئے جب نو مہینے تو ہوا پر زندگیت پیدا کوئی کچھ دیر میں پھر ایک لڑکی کیا تاجب تھا یوں ہی ایک روز کمرے میں تھے بیٹھے مفتی آزم وہاں کچھ اور بھی اشخاص تھے کرمی کا تھا موسم کسی کمرے میں چھت کا چل رہا تھا تیز کی کپنگ تھا وہاں ایک شخص آیا اور کونے کی طرف بیٹھا کہا یہ مفتی آزم نے اس کونے میں مت بیٹھو ہٹو جلدی سے اٹھ کر تم ہمارے پاس آ جاؤ اٹھے اشہر تو پورا چھت سے نیچے گر گیا پنگ تھا زیرا جا کر اسی ہونے میں ایک دم رہ گیا رکھا کہا سب نے بچانے وہ تمہیں اشہر اٹھایا ہے کہا سرکار نے ایسا نہیں رب نے بچایا ہے جو ہیں سچے بلی اپنی کرامت کو چھپاتے ہیں مگر اہلِ نظر ان کی کرامت جان جاتے ہیں کبھی جلوہ خدا کا اور کبھی جلوہ محمد کا کبھی جلوہ خدا کا اور کبھی جلوہ محمد کا سرکار مفتی آزم ہن کی دو تین کرامتیں آپ نے سنی لیکن ایک واقعہ اور جو سچا کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے کہ مولانا جناب شاہ حشمت کا یہ قصہ ہے کیا ہی تو فتوہ شائے تو بڑا الزام آیا ہے انہیں سی آئی ڈی اب سر نے فوراں تھانے پہنچایا تو پیلی بھی سب لوگوں کو پہنچا بڑا ستمہ پریلی کو گیا ایک شخص حضرت سے کہا جا کر کہ شیرے بے شئے سنت ہیں اس دم تھانے کے اندر کہا یہ اس سے حضرت نے وہ چھوٹے گھر گئے اپنے اسے حیرت ہوئی کہ تھانے میں ہم دیکھ کر آئے وہ پہنچا جبکہ پیلی بھی تو اس کو یقین آیا گیا مولانا کے گھر کو انہیں بے شک وہیں پایا یہ علم غیب ہے ان کا اسی کو کشف کہتے ہیں خبر ہے دور کی ان کو برے لی میں وہ رہتے ہیں نظارہ دور کا بھی ہر ولی اللہ کرتا ہے ضرورت پر خدا ان کے لیے آگاہ کرتا ہے خدا کے دوست ہیں بے شک ہمارے مفتی اعظم سمجھ لیتے ہیں آگاہی اشارے مفتی اعظم فلی خود کو فدا کرتا ہے شانِ قبریائی پر خدا ان کا خدا کے وہ تصرف ہے خدای پر خدا ان کا خدا کے وہ تصرف ہے خدای پر خدا ان کا خدا کے وہ تصرف ہے خدای پر موسیقی بے شکریہ 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 سامین حضرات ابھی آپ کے کشک کا ایک واقعہ آپ نے سنا لیکن آئیے کچھ اور کراماتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قاری امانت صاحب نے لکھی ہے اور دیکھی ہے ملاحظہ کیجئے گا تصرف باتنی کیا کیا تھے ان کے کیا لکھے ہوئی سنو قاری امانت نے کرامت چند ہیں لکھی لکھا ہے قاری صاحب نے کہ ایک دن پرسے رزوی پر بہیڑی سے کوئی حاضر ہوا دربار میں آ کر کہا یہ اس سے حضرت نے فلاں صاحب نہیں آئے کہا اس نے انہیں پرسط نہیں وہ آنا پائیں گے ضروری کام میں مشغول ہیں ورنہ وہ آ جاتے فراغت کام اسے پا کر کسی دن پھر وہ آئیں گے پھر آنکھیں بند کی سرکار نے تو کیا نظر آیا چنابِ مفتیِ آزم نے اس محفل میں فرمایا پریلی میں وہ داخل ہو چکے ہیں آتے ہی ہوں گے ذرا کچھ تیرے ہی پزری کے وہ درباروں میں آئے ذرا یہ شان دیکھو مفتیِ آزم کے رتبے کی کہ آنکھیں بند کر کے آنے والے کی خبر دے دی کسی صورت بہت سے واقعے تحریر ہیں ان کے خصوصی کچھ محبت تھی انہیں کاری امانت سے سفر میں بھی انہیں سرکار اپنے ساتھ رکھتے تھے جماعت کی نماز اکثر انہیں کے پیچھے پڑتے تھے سہے قسمت مقدر دیکھ یہ کاری امانت کا کہ حج میں بھی شرف حاصل ہوا ان کو رفاقت کا کہ حج میں بھی شرف حاصل ہوا ان کو رفاقت کا سنا اپنے دھامین بہت ہی صاحبِ کرامت ولی تھے آپ اور بہت ہی جیت عالم اور مجدپی تھے لیکن اب یہ بند جو شوق صاحب نے لکھا ہے اس میں آپ کے فنشائری کی کچھ باتیں بیان کی ہیں وہ سمات کیجے گا جنابِ مفتیِ آزم عدب میں ایسے ماہر تھے انہیں الہامی شائر مانتے تھے جتنے شائر تھے عطا کی علم کی طولت انہیں کچھ جد امجد نے مکمل کر دیا پھر جذبہ عشق محمد نے مقابل کوئی نجدی بحث کرنے ان سے آتا تھا سراسی دیروں میں وہ موکی کھا کر بھاگ جاتا تھا گزاری زندگی بس علم دیں سب کو سکھانے میں بجایا سنیت کا آبنے ٹنگ کا زمانے میں حیاتِ پاک میں ان کے کچھ ایسے وقت بھی آئے جوابیں فتو لکھنے میں جہاں کے مفتی گھبرائے جوابیں فتو لکھا بے دھڑک مفتی اے آزم نے یہ حمد اور صداقت ان کی دیکھی سارے عالم نے بھلا وہ کیسے ڈر جاتے پسر تھے آلہ حضرت کے کہ جن کے واقعی محکوم تھے حاکم حکومت کے ریاکاری نہ تھی ان میں وہ آمی تھے شریعت کے کسی بائیس تو ان پہ ہاتھ تھے آلہ حضرت کے جنونِ عشقِ احمد میں رہا کرتے تھے دیوانے جہاں نے سنیت کا شیر مانا ان کو دنیا نے جہاں نے سنیت کا شیر مانا ان کو دنیا نے جہاں نے سنیت کا شیر مانا ان کو دنیا نے موسیقی 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 لیجے سامین اس واقعے کا سوانِ حیات یعنی شانِ مفتی آزم ہند کا آخری بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سماک کیجئے کا سنے وہ غور سے اس کو جو منکر ان کا کوئی ہے جنابِ مفتی آزم کی یہ پیشی نگوئی ہے وہ تھی تاریخ ذل حجہ کی تیرا آئے کچھ مہما کہا حضرت جبلپر کے سب ہی ہیں منتظر انسان جبلپر آپ کب تشریف لے جائیں گے فرمائیں تو پھر ہم جا کے سب لوگوں کو وہ تاریخ بتلائیں کہا سرکار نے تیاری اب لمبے سفر کی ہے کہا کی کس کی مہمانی توجہ اپنے گھر کی ہے کہا مہمانوں نے سرکار ہم مطلب نہیں سمجھے تو فرمایا مہینے بعد تم مطلب سمجھ لوگے مہینہ ایک گزرا دن ہوا تیرا محرم کا تو حضرت مفتی اعظم نے لوگوں سے یہ فرمایا بہت سے لوگ دنیا میں ابھی بیعت کے خواہاں ہیں مگر ہم صرف آدھی رات تک کے آج مہماں ہیں سبھی امیدواروں کے لیے بیعت میں لیتے ہیں ہم ان کے ہاتھ غوثے پاک کے ہاتھوں میں دیتے ہیں دعا کر کے خدا کے ذکر میں پھر کھو گئے حضرت کہ شب میں ایک بج کر کچھ منٹ پر سو گئے حضرت وہ شب کی پنج شمبہ کی سفر جنت کو فرمایا ہوا غم مومینوں کو سر سے ان کا بھٹ گیا سایا سمانے بالے اب شوق ان سے پیز پاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں سمانے بالے اب بھی شوق ان سے پیز پاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں